اسلام علیکم تو کی حال نے کیا حال چال ٹھیک ہو نا آج کے اس نیو ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا اپنا یوٹیوبر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی اور ان کی بہنوں کے لیے ڈسکلیمر تو یار یہ ویڈیو صرف انٹرٹائنمنٹ کے لیے ہے اسے دل جگر گردہ پپڑ کدھر بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو سوری یار میں نے کوئی دس بارہ دن سے ویڈیو بلکل اپلوڈ ہی نہیں کی ہے بھائی کبھی بندہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے پر میرے ویڈیو ڈالنے نہ ڈالنے سے کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا پر بھائی کچھ لوگ تو انسٹا پر سر میں درد کر دیئے اور کچھ لوگ انسسکرائب کر کے چلے گئے ان چھوٹا بھیمز کو ڈیلی ویڈیوز چاہیے اب یہ ویڈیو ہے حلوہ نہیں ہے ٹائم لگتا ہے بنانے میں ٹائم ٹائم کا معلوم ہے کچھ اب کیا بتائیں اور یار ہوتا ہے جب دو اتنے اچھے ویڈیوز ہونا تو تیسرے کا ویڈ تو ہوتا ہی ہے چھوٹا سا بیچ میں بریک کے آگیا لوگوں نے میں سر میں درد کر دیا پر اب ٹائے کریں گے کہ بیچ میں کوئی بریک نہ آئے اب یار مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم لوگوں کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا میرے ریزن میں تم لوگ ویڈیو سکپ کر دو گے پر میں پھر بھی تمہیں وہ ریزن بتا کر رہوں گا اور تم پلیز وہ ریزن سن لو بھائی پہلے تو لائٹ کا پروبلم پھر میرے روم کا ایسی خراب ہو گیا پھر میری طبیت خراب ہو گئی مطلب زندگی رک گئی پر سالی ٹٹی اور وومنٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کچھ ظالم لوگوں نے انسبسکرائب کر دیا تو یار ویڈیوز اب جلدی جلدی آئیں گے آپ انسبسکرائب مت کرو تو یار اب بات کرتے ہیں انبوکسنگ کی یہ والے نہیں بلکہ یہ چوتیا بنانے والے سکیم کی اب یار ان کا کام ہوتا ہے ڈبا کھولو اور عوام کو چوتیا بناؤ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بزایا تھا کہ یوٹیوب پر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک محنت کرنے والے ایک بہت زیادہ محنت کرنے والے اور تیسرے انس طرح کے چوتیاں لوگ جو دوسرے لوگوں کو چوتیاں بناتے ہیں برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان کے چینل کے سبسکرائب ایس کا ایسی ریکشن کچھ ایسا ہوتا ہے اب ڈبا کھلنے والی کوئی نیو ویڈیو آتی ہے جیسے کہ ویڈیو کے بعد ڈبا ان کو ملنے والا ہو کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ وہی ڈبا پکڑ کے ان کی چلو چھڑو اب آپ یہ ویڈیو چیک کریں اس ویڈیو میں کسی بندے کا نام و نشان نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے آپ کمنٹ چیک کریں اب اب اس چوتیاں انسان سے یہ پوچھو کہ اس ویڈیو میں کوئی نظر آرہا ہے جو تم لکھ رہے ہو کہ سب سے پہلے تو اس اندھے بھائی کو یہ بتایا جائے کیس ڈبا کول فیملی کو کمپنی کے طرف سے پیسے ملتے ہیں اچھے اوپیننٹ دینے کے لیے اب یہ نیکس ویڈیو چیک کریں آپ کے سامنے ہواوے بینڈ سکس کی انبوکسنگ کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہواوے بینڈ سکس کا سپیسیفیکشن اور اس کی پرائز بتا رہا ہے اگر ہمیں سپیسیفیکشن ہی چیک کرنی ہے اور پرائز ہی دیکھنی ہے تو ہم کیوں نہ کسی اچھی ویبسائر پر جا کر یہ سب کچھ چیک کریں جس میں آل دے ایس پی او ٹو اس کے علاوہ ون پیٹ فور انچیز جو ہے وہ اس کا ایملٹ ڈسپلی ہے لانگ بیٹری آل دے ہارڈ مانیٹرنگ بھی ہے اور یہ ورک آور فاس چارجنگ اور سائنٹیفیکشن میں سلیپ ریکن جس طرح یہ بیک پر ہمیں سب کچھ پڑھ کے دکھا رہا ہے کہ ہم لوگ انپڑھ ہیں جاہل ہیں ہم پڑھے نہیں ہیں سالیک کس کو بتا رہا ہے چوتی ہے یہ 580 ہے وارٹرزیسٹنٹ ہے یعنی پسینہ وغیرہ یا پھر نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وارٹرزیسٹنٹ ہوتا کیا ہے میں تو اس کو کافی ٹائم سے یہی سمجھ جاتا کہ یہ گھڑی پانی میں تیر سکتی ہے واج بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے بینڈ بھی بول سکتے ہیں ہاں تو اس بھائی نے بتایا کہ ہم اسے واج بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اسے بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو اس طرح محسوس ہوگا کہ آپ بلکل نئے نئے پیدا ہوئے اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بلکل پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کو اس طرح بتائیں گے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی چارجنگ کی کیبل اور اچھا ہوئے اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ چارجنگ کی کیبل ہے کیونکہ آج تک تو میں اس کو فاسی کا پندہ ہی سمجھ رہا تھا میں بھی سوچوں فاسی کا پندہ اتنا چھوٹا کیوں ہے اس کو میں گلے میں باندھوں یا آپ نے جیر ان سے تو اچھا ہے آپ کسی بھی اچھی ویب سارٹ پر جا کر خود ہی سپیسیفیکشن پڑھ لیں ویسے تو میرا تھرڈ ویڈیو ٹک ٹک پر ہونے والا تھا لیکن کافی ٹائم سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی تو مجھے کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی تو نیکسٹ ویڈیو ہمارا انشاءاللہ ٹک ٹک پر ہوگا میں ٹرائے کروں گا جیسے گھر میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو میرا ویڈیو بورا لگا ہو تو آئیم سوری کیسا لگا میرا مجاک تو ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں یہ ہمارے چینل کا تھرڈ ویڈیو ہو گیا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ویڈیوز پر اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں اور اس کے علاوہ آپ کو جو کرنا ہے کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں